اسلام علیکم ہم الیکٹریکل ارثنگ کے بارے میں بہت سارے سوالوں کے جواب باری باری دے رہے ہیں جو میرے پاس زیادہ آتے ہیں ایک بہت زیادہ سوال جس سے میں اکثر پریشان بھی ہوتا ہوں تنگ بھی ہوتا ہوں مجھے کال آتی ہے کہ جی الیکٹریکل ارثنگ کروانی ہے ٹھیک ہے جی کر دیں گے اب کسٹمر نے جو اور لوگوں سے بھی رائے لیے ہوتی ہے جو مارکیٹ میں الیکٹریکل ارثنگ کرتے ہیں وہ ان سے رائے لینے کے بعد جو بھی کچھ سیکھتے ہیں وہ مجھے اگلا سوال یہ کرتے ہیں جی آپ کیسے کریں گے کتنی گہرائی پہ کریں گے اور جی پانی تک ٹیچ کریں گے یا کیا کریں گے کیونکہ اگلے بندے نے یہ بتایا ہے کہ جی ہم تو پانی تک جاتے ہیں ایسا کرتے ہیں ویسا کرتے ہیں وہ کسٹمر کہتے ہیں بڑی ضبادست باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں اب ان سوالوں کے جواب کا مطلب ہے کہ پہلے میں کسٹمر کو سکھاؤں کے الیکٹریکل ارثنگ کیا اسے پورا انجینئر بناؤں اور پھر کہوں کہ جی اب آپ میرے سے کروائیں تو میں نے سوچا اس بارے میں اس کو کلیئر کر دوں کہ مین سوال جو آتا ہے کہ جی آپ کتنی گہرائی پہ الیکٹریکل ارث کریں گے تو کیا الیکٹریکل ارث کا زمین کی گہرائی سے کوئی تعلق ہے اس کا نوے فیصد جواب یہ کہ نہیں اس کا کوئی تعلق نہیں ہے زمین کی گہرائی سے دس فیصد جواب اس کا ہاں ہے لیکن وہ بھی اس لیے ہاں نہیں ہے کیونکہ عام لوگ اس طرح کریں اس کا کوئی اور وجہ ہے وہ بھی جب میں ایکسپلین کروں گا تو آپ کو تھوڑا بہت سمجھ میں آ جائے گا تو اس کا کیا مطلب ہے ہم کی کس گہرائی پہ کر سکتے ہیں اگر میں لاہور کی بات کروں کیونکہ لاہور میں ہم زیادہ تر الیکٹریکل ارثنگ کرتے ہیں تو لاہور میں عام طور پر جتنے بھی ایریاز ہیں وہاں پہ بیس سے تیس فٹ کے بعد کھدائی کے بعد ریت آنا شروع ہو جاتی ہے جو ریت پانی تک نمی تک اور پانی آ جاتے ہیں وہ ویسے ہی چلتی ہے اب ریت کی جو ریزسٹنس ہے یا اس کی ریزسٹنس کا مطلب اس کی کرنٹ اپنے اندر ایبزورب کرنے کی کرنٹ اپنے اندر جذب کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ مٹی کے مقابلے میں ہزاروں گناہ کم ہیں ہزاروں گناہ کم ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ اگر ہم الیکٹریکل ارث کر رہے ہیں جو کہ الیکٹریکل ارث کا مطلب یہ کہ ایک ایسی تار جو کہ زمین کے اندر ایکسٹرہ کرنٹ کو جذب کر سکتی ہے تو اگر ہم الیکٹریکل ارث کر رہے ہیں ہم نے مٹی سے خدائی شروع کی ہم ایک خاص جگہ تک گئے یہ ہم اوپر سے شروع ہوئے یہاں پہ مٹی ختم ہوگی اس کے بعد ریت شروع ہوگی زمین میں اب ہم گہرہ کرتے جا رہے ہیں کرتے جا رہے ہیں ہم نے کہا جی ہم سو فٹ پہ چلے گئے ہیں ہم یہاں کرتے ہیں بہت اچھا ہوگا کیوں اچھا ہوگا الیکٹریکل ارث کیونکہ فیل ہو رہا ہے کہ زیادہ گھرہے پہ جانے سے زیادہ ہی اچھا ہوگا دس فٹ پہ جو ہوگا تیس فٹ پہ زیادہ اچھا پچاس فٹ پہ اور اچھا ایسا نہیں ہے یہ کومن سینس نہیں ہے یہ ایک پوری سائنس ہے کہ کس لئے ارث پہ جا کے کرنٹ کو ابزورپ کرنے کی جذب کرنے کی صلاحیت کتنی ہوتی ہے ریت میں ہزاروں گناہ کم ہوتی ہے مٹی کے مقابلے میں تو پھر کیا کرنا چاہیے ہمیں اوپر ہی کر دینی چاہیے مٹی کے اندر اندر اس کا جواب ہے جی بلکل مٹی کے اندر ہی کرنی چاہیے اچھا اگر مٹی کے اندر کریں تو جس طرح عام طریقہ ہے کہ بزار سے کیمیکل لیتے ہیں اور اس کو بس کیمیکل وغیرہ ڈال دیتے ہیں تو وہ ٹھیک ہو جائے گا اس کا جواب ہے کہ نہیں تھوڑا بہت نہیں ٹھیک ہوگا اس کی وجہ یہ کہ بزار میں جو عام کیمیکل ہیں وہ یہ سوچ کے بنائے ہی نہیں گئے کہ مٹی کے اندر کن خصوصیات کو ہم نے بڑھانا ہے کیمیکل کا مطلب ہے مٹی کے اندر جو اس کی فطری خاصیت ہے ہم اس کو بڑھانا چاہ رہے ہیں کرنٹ جذب کرنے کی صلاحیت کو کیسے بنا جاتے ہیں بزار کے کیمیکل میرے اپنے جو ڈیلرز ہیں جہاں پہ ہماری کمپنی کا کیمیکل بھی ہے انہوں نے اپنے بھی کیمیکل بنا کر رکھے ہیں میں اس سے پوچھا یہ آپ نے پیکٹ کیوں بنایا کہتے ہیں وہ جو اس کیمپنی بنا رہی تھی وہ دیکھنے میں اچھا نہیں لگ رہا تھا ہم نے کالا رنگ زیادہ ڈال دیا یعنی کہ کوئلہ زیادہ ڈال دیا اب یہ دیکھنے میں اچھا لگ رہا ہے تو ہم نے یہ بھی پیکٹ اپنا بنا کر رکھتے ہیں یعنی کہ یہ بنیاد ہے کیمیکل بنانے کی تو اس سے کون سی ہم انجیننگ یا کون سی ہم سائنس نکالنے کی یہ کیوں ہے کوئی میرے سے پوچھے یہ کیوں بیچ رہے ہیں ابھی جو مارکیٹ میں سب سے دا جو کیمیکل بکنے والا جپسم بیسٹ اس میں سفید پاورڈر ہوتا ہے میرے سے کوئی پوچھے بھی کیوں یہ ہے میرے پاس آج تک مجھے جواب نہیں مل سکا امریکن سٹینڈرڈ دیکھنے کے بعد یورپین سٹینڈرڈ دیکھنے کے بعد انڈین سٹینڈرڈ دیکھنے کے بعد مجھے آج تک سمجھ میں نہیں ہے کہ یہ جپسم ڈالتے کیوں کس نے یہ ایجاد کیا کہ یہ کیمیکل ڈالنا چاہیے کیا وجہ ہو سکتی ہے پتہ نہیں پتہ نہیں کہاں سے یہ نکلا کیوں نکلا خیر ہم بات کر رہے تھے گہرائی گہرائی مٹی تک ہونی چاہیے ہم جو لیٹس ٹیکنالوجی استعمال کرتے ہیں وہ یہ کہ مٹی تک رہتے ہیں جیسی ریت خط آتنا شروع ہوتی ہے ہم فوراں بور کو رکا دیتے ہیں اس کے بعد اب کیمیکل کی یہ خاص بات ہے کہ کیمیکل اس طرح سے ڈالا جائے کہ یہ نمی کو بہت لمبے عرصے تک اپنے ساتھ اٹیچ رکھے کیونکہ نمی جو ہے وہ مٹی کے اندر یہ خاصیت بڑھاتی ہے کہ وہ کرنٹ کو جذب کر سکے پلس یہ کہ جو کوپر کی ایک پوری راڈ یا سٹریپ یا جو بھی چیز کوپر کی ڈالیوی ہے یا کوپر کے علاوہ بھی جو بھی مٹیلک چیز ڈالیوی ہے وہ مٹی کے ساتھ اپنے آپ کو اٹیچ رکھے تو یہ دونوں کام کروانا کیمیکل کی ذمہ داری ہے تو اس کا مطلب کیمیکل کو خاص طریقے سے دیکھا جاتے ہیں ہاں اب اسلام آباد کی مٹی میں کونسا کیمیکل کتنا زیادہ ڈالے گا پرسنٹیج میں وہ الگ بات ہے لاہور کی مٹی الگ بات ہے تو یہاں پہ ایک اور سائنس شروع ہو جاتی کہ مٹی کونسی ہے اس کے لیے مٹی کا سروے کیا جاتا ہے تو سوال کا جواب ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ گہرائی سے کیا تعلق ہے اس کا گہرائی سے تعلق نہیں ہے اس کا مٹی سے تعلق ہے لاہور میں عام طور پہ ہم بیس سے پچیس فٹ جہاں پہ بھی ریت آجے وہاں پہ ہم رکا دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد پروسس کرتے ہیں کہ کیمیکل کونسا ڈالنے اور کرنٹ جذب کرنے کی صلاحیت کیسے بڑھانی ہے اچھا اگر ہم پھر بھی بہت زیادہ لیندھ کریں تو کیا فائدہ ہوگا فرض کریں مٹی ہی نکلتی جاتی ہے ہاں اگر تیس چالیس پچاس فٹ تک مٹی آتی جاتی ہے تو بھی خالی بور کی لیندھ بڑھانے سے گہرائی بڑھانے سے الیکٹرکل ارت پہ کوئی فائدہ نہیں ہوگا الیکٹرکل ارت پہ گہرائی بڑھانے کے ساتھ ساتھ فائدہ اس وقت نکلنا شروع ہوتا ہے اگر ہم کوپر کی جو راڈ ڈال رہے ہیں اس کی لیندھ بھی بڑھائیں اب وہ مارکیٹ میں سب نے سٹینڈرڈ رکھا ہوئے کہ ہم نے ایک میٹر کی راڈ ڈالنی ہے وہ نہیں بڑھا رہے گہرائی بڑھاتے جا رہے ہیں پہلی بات گہرائی بڑھا کے اچھی مٹی کے بجائے ایک تو ریت میں جا رہے ہیں جہاں پہ کرنٹ جذب کرنے کی صلاحیت ویسے ہی کم ہو جاتی ہے پھر ایک میٹر کا راڈ ڈال کے اوپر ویسے مٹی شٹی ڈال کے واپس آ جاتی ہیں تو ہاں گہرائی بڑھانے سے اس وقت فائدہ ہوگا اگر مٹی ہی آتی رہے اور دوسرا کپر کی راڈ کی لیند بھی بڑھتی رہے تار کی لیند نہیں کپر کی راڈ کی لیند بڑھتی رہے اس کے پیچھے پوری سائنس ہے کہ کپر کی راڈ کی لیند ڈبل کرنے سے کرنٹ جذب کرنے کی صلاحیت پہ کتنا فرق پڑتا ہے عام طور پہ میں آگر آپ کو بتاؤں چالیس فیصد بڑھ جاتی ہے صلاحیت اگر ہم کپر کی راڈ کی لیند ڈبل کریں اگر کپر کی راڈ کی مٹائی ڈبل کریں تو فرض کریں میں لیند کو ڈبل کرتا ہوں تو صلاحیت بڑی ہے چالیس فیصد اگر میں اس کے جو ڈائیر میٹر ہے اس کے جو گلائی یا راڈ کی اگر میں اس کو ڈبل کر دوں تو صرف بیس فیصد بڑھے گی تو پھر ہمیں کون سا کرنا چاہیے پھر اس کو دیکھا جائے گا کون سا کرنا چاہیے راڈ کے علاوہ کیا کیا چیز استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ راڈ کی لیند یا وہ ڈبل کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کوپر کی قیمت ہمیں دینی ہے تو یہ ساری چیزیں کا جواب یہ ہے کہ پہلی بات اچھی کمپنی دیکھیں یہ بورنگ والے کا کام نہیں ہے کہ بور کیا اور مٹی ڈالی اور کوپر ڈالا چلو جی ارتھ ہو گئے ارتھ ایک پوری انجنرنگ کا نام ہے زمین کے اندر کی انجنرنگ کا نام ہے زمین کے اندر جیسے جیسے ہم کھدائی کرتے ہیں مختلف قسم کی مٹی نکلتی ہے ہر مٹی کے اندر کرنٹ کو جذب کرنے کی الگ الگ صلاحیت ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں لیئر فارمیشن مختلف لیئرز ہیں آخر کار وہ لیئر آتی ہے جو ریت والی ہوتی ہے جس کے اندر بہت کم جذب کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے تو گہرائی کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے